بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹفکیشنز ملتی رہیں اور آپ ایسی ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں یہاں ایک ویڈیو میں پیش خدمت کر رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایئر ٹیک کمپنی کا میرے پاس ایک پریشر ریگولیٹر ہے اس ڈیوائس کو پریشر ریگولیٹر کہتے ہیں یہ ایئر پریشر ریگولیٹر ہے ہوا کے پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے مرضی کے مطابق کا یعنی یہاں سے آپ جتنی بھی ہوا ان کریں ایک خاص رینج ہوتی ہے جس کے اندر آپ اس میں ان کر سکتے ہیں دس بار تک یا ایک میگا پاسکل تک کی ہوا آپ اس میں ان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ریگولیٹ کرتا ہے جتنے پہ آپ ریگولیٹ کرنا چاہیں وہ اس ویڈیو میں آئے گا کس طرح سے آپ ریگولیٹ کریں گے جتنا آپ ریگولیٹ کریں گے اتنی ہی ہوا یہاں سے آؤٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں مسجر ٹرپ بھی شامل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجر ٹرپ ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے بتاؤں گا ابھی اسی ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں اس کا نمبر ہے بی ایف آر چار ہزار اور ادھر اس کا نمبر بی ایل فور تاؤزنٹ یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ دو اس کے مسجر ٹرپ ہیں ان کے اوپر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نمبر لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس کی رینج لکھی ہوئی ہے کہ میکسیمم ایک میگا پاسکل یعنی ٹین بار پرشر ہے اس کا اور آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں 0.05 سے 0.9 میگا پاسکل تک یعنی 0.5 سے 9 بار تک آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے ریگولیشن کی رینج ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا فوکس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پتہ لگی تو یہ اس کے پر لکھی ہوئی ہے اب یہ کریں گے کہ اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح سے ہے یہ یہاں پہ اس کا ایک نمبر لگا ہوا ہے یہاں سے آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اس کو گھما کے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے لیکن بارال یہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں یہ تھوڑا یہاں تک یہ ناب ہوتا ہے تو یہ ناب کو گھما کے آپ اس کی ریگولیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں یہاں ہی بھی ہی ریگولیٹ ہو جاتا ہے یعنی جتنا آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو اتنا یہ پرشر کم ہو جائے گا جتنا لوز کریں گے اتنا پرشر بڑھ جائے گا اس طرح سے اس کی ریگولیشن ہوتی ہے یہاں پہ اس کی کوارٹر انچ کی سٹینڈرٹ فٹنگ ہے یہاں پہ فٹنگ لگا کے اس کو انکرنگے ہوا جاتے ہیں آپ کے بار یعنی دس بار تک ایک میگا پاسکل دس بار کے برابر ہوتا ہے تو دس بار تک کا پرشر اس پر یہ ڈائل دکھا سکتا ہے تو جہاں آپ ریگولیٹ کریں گے اتنا ہی پرشر یہ آپ کو دکھائے گا اور یہاں سے جتنا آپ ان کریں گے اس کو اتنا ہی آپ ریگولیٹ کر لیں گے جتنی آپ کے ریکوارمنٹ ہے یہ اکثر آپ نے یہ جو پرشر ریگولیٹرز ہیں اور یہ مستر ڈرپس ہیں یہ آپ نے دیکھے ہوں کہ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں کمپریسروں کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں جو آپ کے کلر پینٹنگ کے کمپریسر ہوتے ہیں رنگ کے اس کے ساتھ بھی یہ ڈیوائس لگائے جاتی ہے بہت ہی کام کی چیز ہے بہت ہی عالی چیز ہے اس کے بغیر کام نممکن ہوتا ہے اسپیشلی جو رنگ کا کام ہے یہ آپ نممکن ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو پرشر کم چاہیے ہوتا ہے فلو زیادہ چاہیے ہوتا ہے گن کے لیے جو آپ سپری گن کر استعمال کرتے ہیں اس کے لیے فلو زیادہ چاہیے ہوتا ہے پرشر کم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ڈیوائس بیچ میں لگانی بہت ضروری ہوتا ہے اس کی چھوٹے ورشن بھی آتے ہیں جس میں یہ ٹرپ اغیرہ یہ مسجر ٹرپس جو ہیں یہ نہیں لگے ہوتے جسٹ ایک پرشر ریگولیٹر ہوتا ہے اور ایک گیج ہوتی ہے وہ ڈیوائس بھی کسی ٹائم میں آپ کے پاس میرے پاس وہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ کبھی اس کا بھی ریویو پیش کر دوں گا تو وہ میرے سپری گھن کے ساتھ لگی بھی ہے اس کا بھی میں ریویو کا آپ کو سامنے کبھی کسی ٹائم لے کے آنگا اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کس طریقے سے فنکشن ہے دیکھیں تو یہاں سے ان کیا یہاں سے آوٹ کیا سیمپل یہ ڈیوائس ریگولیٹ کرتی ہے اچھا اس کے بعد یہ موسٹر ٹائپس کا کیا فنکشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ میں ایک ہاتھ کھا رہا ہوں اصل میں تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہے یہاں پہ اس بٹن کو دبائیں گے یہ دیکھیں اس بٹن کو دبائیں گے اور اس کے بعد اس کو ریلیس کیا جا سکتا ہے اس طرح سے بٹن کو دبا کے تھوڑا سا اوپر کر کے آپ اس میں سے یہ نکال سکتے ہیں جب یہ بھر جائیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہوا کے اندر موسٹر بھی ہوتا ہے ہوا کے اندر اویل بھی ہوتا ہے یہ کمپریسر کی طرف سے اویل بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ ہوا کے اندر جو موسٹر ہے نمی جو ہے وہ بھی آتا ہے تو وہ اس کے اندر ٹرپ ہوتی جاتی ہے اس کے اندر بھرتی جاتی ہے یہ ٹیوب کے ذریعے اس میں گرتی جاتی ہے اور صاف ہوا جو ہے وہ باہر پاس ہوتی جاتی ہے تو اس کا ایک مقصد ماشتر ٹرپ کا یہ ہی ہے کہ ماشتر کو ٹرپ کر دی نیچے بٹا دی یہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کو لگا لیتے ہیں اس کے اپنے لوک بنے ہوئے ہیں اس طرح سے لگائیں گے اور پھر تھوڑا سا اس کو اس طرح سے پریس کریں گے گمائیں گے تو ایک جگہ یہ ٹک کر جائے گا یہ دیکھیں یہ لوک ہو چکا ہے اب یہ اس کو پریس کرنے سی ہی نکلے گا ادر وائس یہ خود بخود نہیں نکلے گا یہ ہو گیا اچھا دوسرے کا بھی سیم فنکشن ہے سیم فیچر ہے اس کے اندر آپ نے دیکھیں ٹیوب تھی اس کے اندر ایک میٹل کا فلٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اس طریقے پر نکال لیا یہ دیکھیں یہ اس کا گلاس ہے اندر والا اور یہ اس کا اوپر کا کور ہے یہ گلاس کے اندر یہ کور اس طریقے سے انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے اس طرح کر کے اس کو بٹھا سکتے ہیں اس طرح سے اچھا اب اندر کا ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ یہ دانے دار قسم کا یہ فلٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ براس کے دانے دانے سے ہیں اس سے یہ بنایا ہوا ہے اور اس میں ہوا فلٹر ہوتی ہے جو گرنیولز ہوتے ہیں بڑے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں صاف چطری ہوا جو ہے وہ آپ کو باہر نکلتی ہے یعنی یہاں سے جو ہوا ان ہوتی ہے وہ اس فلٹر میں سے گزرتی ہے اس کے بعد پھر یہ موسٹر اس کا ٹرپ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوا اس طرف کو جاتی ہے پھر اس میں آتی ہے اس سے پھر واپس نکلتی ہے یہ اس کا فنکشن ہے یہ اس کا پرپس ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھا دیا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ لرننگ کرنے کا موقع ملا ہوگا کیونکہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں اندرسٹری کے اندر اور عام حالات میں آپ کو نظر نہیں آتی تو ہم آپ کو سامنے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے جو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا ریویو میں کرتا جاتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کے لئے یہ کوئی نئی چیز نہ ہو بلکہ آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہو اور آپ ارام سے کوئی بھی انٹرویو یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس حوالے سے انسٹرمنٹیشن کے حوالے سے الیکٹریکل کے حوالے سے الیکٹرونکس کے حوالے سے میکنیکل کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ انٹرویو ہو تو آپ ارام سے پاس کر سکیں تو کرنے کا مقصد سارا یہ ہی ہے تو دوستو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن دبائیے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور ایسے بہترین ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں دیکھنے کے لئے شکریہ